ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز یہ جنڈا والا کی لکڑی منڈی ہے یہاں پر یہ ٹیمبر پڑا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت فل رنگ کے اندر اور یہ جس بزرگ کا پچھلی ویڈیو میں میں نے انٹرویو کیا ہے تو انہی کی ٹال کے اوپر یہ مال پڑا ہوا ہے اور یہ میں نے ان سے جب بات کی تو ان سے یہ بھی ٹیپ آیا کہ اگر کوئی آدمی اس ٹیمبر کو خریدنا چاہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ کم سے کم لپیٹ ان کو بتا دے یعنی اگر کوئی بندہ یہاں سے دو فٹ لپیٹ تک یا کم سے کم تین فٹ لپیٹ تک مال اٹھائے تو یہ اس کو ان شرائطوں کے اوپر مال بیچنے کو تیار ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ اتنا تازہ مال نہیں ہے کافی اس کا پانی خوشک ہوا اور کافی جو ہے اس کی نمی ہے وہ خوشک ہو چکی ہے اور کافی خوبصورت اور سیدھا مال ہے بلکل غز کی طرح سیدھا مال ہے آپ دو فٹ لپیٹ تک کم سے کم اٹھائیں یا تین فٹ لپیٹ کم سے کم اٹھائیں اور اوپر یہ چھے سے سات فٹ لپیٹ تک یہ مال ہے اور فل رنگ کے اندر ہے اور ان کی ٹال کے اوپر وہ سامنے آپ کو پھڑی نظر آ رہی ہوگی اور میری دائیں سائٹ کے اوپر بھی یہ پھڑی ہے یہ پایا مال ہے یہ کٹھا ہے بلکل خوشک مال ہے یہ سامنے والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو بھی آپ میں سے اس مال کو خریدنا چاہے وہ پھڑی جو میں نے پہلے دکھائی تازے مال کی وہ اگر خریدنا چاہے تو یہ اس کا بائیس سو روپے فیمن تین فٹ لپیٹ کم سے کم مال اٹھانا پڑے گا بائیس سو روپے ان کی ڈیمانڈ ہے جو کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ ریٹ ہے تو آپ یہ سکرین پر جو کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے وہ اس ٹیمبر کے اس مال کے مالک کا جنڈا والی لکڑی منڈی جو کہ زیلہ بکھر کی ایک زیلہ بکھر کا ایک شہر ہے جو کہ چاندنی چونک سے مشرق کی طرف پندرہ کلومیٹر کے اوپر واقع ہے تو آپ یہاں پر آئیں اور ان کے ساتھ یہ اپنی سیٹنگ کریں اور اس مال کو خرید کریں بحث کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آپ ان سے یہ مال خرید کر سکتے ہیں ویورز اب نیکسٹ ہمارے ویلاگ ایسے ہی ہوں گے ہر لکڑی منڈی سے ہم آپ کو انفارمیشن لکڑی کے متعلق دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس لکڑی منڈی سے کس قسم کا مال خرید کریں گے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلاگ کے اندر مجھے دیجئے اجازت اللہ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات